بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آج ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے بہت اہم ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کو سن کے بہت ہی مزہ آئے گا اور آج کا جو میرا شارٹ ایک مختصر سا ٹاپک ہے وہ ہے بینک الفلا کے حوالے سے جی ہاں دوستو بینک الفلا ایک بہت اچھا بینک ہے اس کے کافی اچھی یوزرز بھی ہیں اچھے ک کافی اچھی اپنے کسٹمر کے لیے سرویسز آفر کر رہا ہے تو آج جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے کیونکہ ہر اکاؤنٹ ہولڈر کی وہ یوز نیڈ ہے وہ یوز کرتے ہیں اور وہ ہے چیک بک کے حوالے سے دوستو ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کا تقریبا ہر بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے اور کسی نہ کسی بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو ان کو چیک بک تو مین چیز ہے آپ نے اکاؤنٹ کو چلانے کے لیے اگر آپ پیمٹ جمع کرتے ہیں تو آپ کو بھی ڈراؤ بھی کرنی ہے ٹرانسفر پیمٹ بھی کرنی پڑتے ہیں تو اس کے لیے چیک بک اور ایٹی ایم بین ایشو ہے جو مین ضرورت ہے جو آپ کو ہر ٹائم ضرورت پڑتا ہے تو آج میں آپ کو چیک بک کے حوالے سے بتانے لگا ہوں کہ الفلا نے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ایک آسان طریقے سے چیک بک لینے کا آپ کے لیے فیچر متعارف کرایا ہے یوں تو ایسے سمجھ لیں کہ آپ کو اگر چیک بک ضرورت پڑتے ہیں تو آپ کو الفلا یا ایم سی بی ایچ بیل کی برانچ جانا پڑتا تھا وہاں پہ چیک بک ریکوزیشن لیتے تھے اس کے اوپر اپنا ایک آنٹ نمبر سب چیز ڈیٹیل درج کر کے اپنے سائن کرتے تھے اور برانچ کو دیتے تھے تو برانچ اس کو پراسس کرتی تھی تو تین سے چار ورکنگ ڈیز میں آپ کی چیک بک برانچ میں آتی تھی تو یہ ایسا ایشو ہوتا تھا کہ آپ کوئی کسٹمار بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی ہوتا ہے اپنے شہر واپس نہیں آ سکت اور اس کو چیک بک مگوانے میں ایشو ہوتا ہے تو اب الفلاہ بینک نے ایک بہترین فیچر دیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی چیک بک چاہیے اور آپ آؤٹ آف سٹی ہیں تو آپ وہاں الفلاہ کی کسی بھی ایٹی ایم پہ چلے جائیں گے ایٹی ایم مشین جہاں پہ بینک الفلاہ کی لگی ہو اور وہاں الفلاہ مشین ایٹی ایم مشین پہ ٹھہر کے آپ اپنی چیک بک آڈر کر سکتے ہیں اور چیک بک آپ کی کنسن برانچ میں آ جائے گی جہاں پہ آپ کا ایکاؤنٹ ہے لیٹ سپوز کہ آج آپ لاہور گئے ہوئے اور آپ کو چیک بک ضرورت ہے تین چار دن کا آپ کا سٹی ہے تو آج ہی رات کسی بھی ٹائم چوبیس گھنٹے ایٹی ایم ایکٹی ہوتا ہے آپ چیک بک آڈر کریں گے جو دیسے جیسے تین چار دن بعد مصروفیت ختم کر کے آپ واپس اپنے شہر آئیں گے تو آپ کی برانچ میں آپ کی چیک بک پہنچ چکی ہوگی اور آپ کو لینے میں آسان ہی ہوگی تو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے چیک بک کیسے آڈر کرنی اور الفلاہ مشین پہ کیسے ہوگی یہ آس لگا ہوں یہ آگیا بینک الفلاہ اپلائی فارا نیو چیک بک اٹ یور ایز ا سٹیپ بائی سٹیپ پراسس ٹھیک ہے بہت آسان پراسس ہے کیسے وزیٹ سیلیکٹ ایٹی ایم اینڈ پریس اینی کی ٹو انیشیئیٹ ٹرانزیکشن آپ نے کسی ایٹی ایم پہ جانا ہے بینک الفلاہ کی وہاں پہ کوئی کی پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی ٹھیک ہے سیلیکٹ ویلیو ایڈڈ سرویسز جیسے آپ کسی بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ویلیو ایڈڈ سرویسز کا آپشن آ جائے گا اس کا آپشن کے ساتھ ہی سیلیکٹ چیک بک ریکویسٹ اس کے ساتھ چیک بک کی ریکویسٹ کا آپشن آ رہا ہوگا پھر آپ نے کیا کرنا ہے انٹر سی این ایسی نمبر اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے او ٹی پی اینڈ پر فارم بائیو میٹرک او ٹی پی اس دوران جیسے آپ یہ پراسس چیک بک کریں گے تو او ٹی پی آپ کے موبائل پہ ریسیو ہو جائے گا اور وہ اس نمبر پہ آئے گا جو آپ نے اپنے کاؤنٹ میں ریجسٹرڈ نمبر دیا ہوا ہے اور آپ نے فوراں ساتھ او ٹی پی درج کرنے کے بعد بائیو میٹرک آپ سے مانگے گا آپ نے اپنا فنگر پرنٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ چیک بک لیوز اینڈ پریس اوکے اس کے بائیو میٹرک ہونے کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ کتنے لیوز کی آپ کو چیک بک چاہیے آپ وہ لیوز سیلیکٹ کریں گے پچیس کریں پچاس کریں ہنڈریٹ کی کریں جتنے بھی کریں وٹسو ایور یہ آپ پہ ہے اور اس کے بعد آپ نے پریس اوکے کر دینا ہے پھر اس کے بعد آ جائے گا آپشن ویلی ڈیٹ انفرمیشن اینڈ سیلیکٹ پروسیڈ آپ اب اس ساری سکرین کو دیکھ لیں کہ آپ نے کوئی چیز غلط تو درج نہیں کی اور اس کے بعد پروسیڈ کا آپشن ہوگا اس کو پراسس کر دیں ریسیو کنفرمیشن اینڈ ریسیویٹ اینڈ ایس ایم ایس فوراں نیچے ایک ایٹی ایم سے ایک ریسیٹ کنفرمیشن کی نکلے گی کہ آپ کی چیک بک آرڈر ہو گیا ہے اور آپ کو موبائل پر اس ایم ایس بھی آ جائے گا اور اس میں ٹریکنگ نمبر بھی ہو گا ٹھیک ہو گیا کولیکٹ چیک بک فرام اکاؤنٹ منٹیننگ برانچ آفٹر فائیف ورکنگ ڈیز جیسے یہ میسیج آپ کو ریسیو ہو جائے اور ریسیٹ بھی باہر نکل آئے سلیپ تو اس ٹائم کے پانچ ورکنگ ڈیز کے بعد آپ نے اپنی برانچ جانا ہے اور آپ کی چیک بک وہاں پہ آ چکی ہوگی اور آپ چیک بک ریسیو کریں اور وہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کو اپریڈ کریں تو یہ ایک بہت ہی زبردست ہے ابھی تک میرے خیال میں کسی بینک نے یہ پروسس اسٹارٹ نہیں کیا تو الفلاہ پہلا بینک ہے جس نے چیک بک آرڈر آپ کو ایٹی ایم پہ دیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئے اگر ویڈیو سمجھ آگئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے بیل کے اقل کو بھی پریس کر کے رکھیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک ٹائم لی پہنچ دی رہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں اور لائ آپ کے ساتھ اب تک کے لیے خدا حافظ